بات کریں گے منتری جی کی موت والی صلاح کی کیندرے کرشوی راجی منتری سنجیب بالیان نے ویوادت بیان دیا ہے راجستان کے ٹونک میں سنجیب بالیان نے ایک کسان جب اپنی سمسیہ بتانے پہنچا تو منتری جی بھی فر پرے کسان نے کہا کہ اس کا کھیت برباد ہو چکا ہے اور اگر اسے مدد نہ ملی تو وہ آتمہتیا کر لے گا لیکن منتری سنجیب بالیان نے بھی غصے میں اسے کہہ دیا جا کر لے آتمہتیا موسیقی تو کچھ اس انداز میں ہمارے دیش کے نیتا ہمارے منتری ہمارے پرتنیدھی کسانوں کا بھلا چاہتے ہیں ان کی سمویدن ہیمتہ دیکھئے ایک طرف جے جوان جے کسان کے نارے پردھان منتری سیدھے کہتے ہیں کہ ہر کسان میں بھارت بستا ہے اور دوسری طرف کسانوں کے ساتھ کیسا سوتیلہ بیوہار کیا جا رہا ہے کیسے اسے آتمہتیا کی صلاح دی جا رہی ہے کندریہ کرشوی راجی منتری کے طرف سے یہ بھی سنیے ٹھوک کر یہ پورا واقعہ یہ دو الگ الگ تصویریں آپ دیکھئے سنجیب بالیان جو یہاں ایک کارکرم میں پہنچے تھے کسانوں نے اپنی سمسیائیں سنانی شروع کی اور اس سے اس طریقے سے آجز ہوئے منتری جی کی کہہ دالا جا کر لے آتمہتیا اور ٹھیک اس کے ایک دن بعد آج پیپلو میں ایک کسان نے خودکوشی کر لی ہے تو کسان ایک طرف مدد مانگنے پہنچا منتری جی نے صلاح دے ڈالی کی جا آتمہتیا کر لے اور تھوڑی ہی دیر بعد کارکرم سے باہر نکال دیا گیا اس کسان کو اور منتری جی کی سمویدن ہینتہ ہی کہیں گے کہ آج کسان نے اپنی زندگی کو ختم کر لیا ہے تو کیندری ایک رشوی راجی منتری سنجیب بالیان کی سوسائیڈ والی صلاح کا کسانوں پر آخر کتنا اثر ہوا ہے کہ اس بیان کے بعد ٹوک میں کسان پرمیشور نے آتمہتیا کر لی کسان نے کرز سے پریشان ہو کر موت کو کلے لگا لیا پرمیشور کی اولاب رشنی سے فصل پوری طرح سے برباد ہو چکی تھی کرزہ مافی کے چکر میں کسان جگہ جگہ کے چکر کٹ رہا تھا کبھی بینک کبھی ادھیکاریوں کے پاس لیکن راحت نہیں ملی آخر کار پریشان ہو کر کسان نے فندہ لگا کر اپنی جانتے تھی تو پیپلو تھانہ علاقے کی یہ گھٹنا ہے ٹوک کے پیپلو تھانہ علاقے کی جہاں سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر آ رہی ہے ایک کسان نے خودکوشی کر لی ہے اس کسان نے جس کا اگایا ان ہم کھاتے ہیں اپنی زندگی گزارتے ہیں لیکن جب کسان اپنی سمسیاؤں کو لے کر کل پہنچے کرندریہ کروشی راجیہ منتری سندیب بالیان کے پاس تو انہوں نے سلاح دی کہ جا اتمہتیا کر لے ایک طرف سرکار کرندر سرکار ہو راجیہ سرکار ہو دعوے کیے جاتے ہیں کہ تمام کسانوں کو مدد ملے گی کسان خودکوشی نہ کرے لیکن اگر ایک منتری ہی ایسا کہہ ڈالے ایسی سلاح دے ڈالے تو بیچارہ کسان آخر کرے تو کیا کرے اور اس پوری خبر پر زیادہ جانکاری لیں گے زی میڈیا سمواد داتا وارن بھنسالی سجاپور سے ہمارے ساتھ ہیں وارن وارن ایک طرح بڑے بڑے دعوے بڑے بڑے وعدے اور دوسری طرف سچا یہ کہ منتری خود سلاح دیتا ہے آتمہتیا کر لے اور آج ٹھیک وہی ہوا ہے دیکھئے اس پورے مسئلے پر سب سے بڑی دیکھنے والی بات سنیتا یہ ہے کہ یہ منتری جی کون ہے یہ منتری وہ ہے جس پر کینگری اس طرح سے ذمہ داری دی گئی ہے کرشی کو سنبھالنے کی یہ منتری کرشی راج منتری ہیں بلکہ اور کرشی کو سنبھالنے والے ہی اگر کسانوں کے حق میں نہیں ہوں گے اگر کرشی کو سنبھالنے والے ہی کسانوں کا درد نہیں سمجھیں گے تو پھر کیا کسی اور سے آشا کی جائے گی یہ وہ لوگ ہیں جو کرشی کے نام پر ووٹ لے کر راجنیتی میں آتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کسانوں کے حمایتی بن کر ووٹ کماتے ہیں اور پھر کسانوں کو ایسی صلاح دے ڈالتے ہیں یہ وہ کسان ہیں جس کے اگائے ہوئے ان کو ہم کھاتے ہیں اور ہر ان کے دانے پر ان کے پسینے کا کرز ہے جس کی کرز مافی کے چکر میں وہ کسان دردر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا کہیں سے اس کو کرز مافی نہیں ملی اور اس کی وجہ سے اس نے آتمہ ہتیا کر لی اور یہ واقعہ بھی تب ہی ہوا اس کے ایک دن بعد ہوا جب منطری نے ایسا گیر ذمہ دارانہ بیان دیا تھا بلکل وارد بہت شربناک یہ بیان بھی ہے آپ کو میں روکنا چاہوں گی میں ایک بار چاہوں گی کہ وہ بیان سنا دیا جائے تمام لوگوں کو اور ہم سمجھ سکے کہ ہمارے نیتہ ہمارے لیے کتنے سنجیدہ ہیں اسے آپ ایک منطری کی سمویدن ہینتہ ہی تو کہیں گے جو کرشی پردھان دیس میں کرشی راجمنطری کے عوضے پر رہتے ہوئے ایک کسان کو آتمہ ہتیا کر لینے کی بات کہہ رہا ہو دراصل معاملہ راجستان کے ٹونک کا ہے جہاں گیندریے کرشی راجمنطری سنجیب بلیان ایک کسان میلے میں شرکت کرنے پہنچے تھے لیکن اسی دوران کئی کسان ان سے اپنی آپ بیتی سنانے لگے اس بیچ گریراج نام کے کسان نے اپنے کھید برباد ہونے کی آپ بیتی منطری جی کو سنائی اور مدد نہ ملنے پر آتمہ ہتیا کی بات کہہ دی اتنے میں ہی منطری جی کا پارا چڑ گیا اور انہوں نے سخت انداز میں کسان کو خودکشی کرنے کو کہہ ڈالا اس کے ترند بعد ہی منچ پر موجود ادھکاریوں اور سرکشہ کرمیوں نے اس کسان کو منچ سے ہٹا کر نیچے اتار دیا اور باہر کر دیا اب اسے آپ بیڈمبنا ہی کہیں گے کیونکہ جس دیش میں جے جوان جے کسان کا نعرہ لگایا جاتا ہو اس دیش میں آج ایک منطری اندازہ کو سانتونا کے دو شبد کہنے کے بجائے اسے موت کو گلے لگانے کو کہہ رہا ہے منطری جی کے اس بیان سے وپخش کو بیٹھے بیٹھائے مددہ مل گیا جس پرکار کا مانیے کندری راجی منطری نے جو بیان دیا ہے وہ بلکل بےہودہ بیان ہے ایک طرف جہاں موڈی سرکار خود کو گریب کسانوں کی سرکار ہونے کا دعویٰ کرتی ہے تو دوسری اور انہی کے کرشی منطری فریادی کسانوں کو آت مہتیا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں ایسے میں مفلسی کے اس دور میں دیش کا اندازہ اپنا درد کہاں بیعا کریں یہ سب سے بڑا سوال ہے بہت اہم ہے یہ جب سرکار ہی نہ سنے جب کندری راجی منطری ہی صلاح دے کہ جا مر جا تو پھر کر کیا سکتا ہے کسان ورن پورے دیش بھر کی بات کریں پچھلی بار ہی فصل بربادے کی بات ہو جس کے بعد کسانوں نے کافی جگہوں پر پرداشن کیا مانگ کی کہ موابضہ اچت ملے حال فلحال کی بھی بات کریں اولا ورشتی سے بھی کسانوں کا نقصان ہوا سروے کی بات کہی جا رہی ہے تمام چیزیں چل رہی ہے لیکن یہ جو بیان آیا ہے یہ بیان یہی پر رکے گا ہی نہیں کیا سرکار کی طرف سے اب کچھ کہا جا رہا ہے دیکھئے سرکار کی طرف سے فلحال اس بیان پر کوئی ریاکشن نہیں آیا ہے اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ابھی حال میں جب کیندر اور راجی بجٹ پڑا گیا تب پوری طرح سے جو توجہ دی جا رہی تھی وہ کسانوں کو دی جا رہی تھی سرکار ہر طریقے سے یہ کوشش کر رہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو کسانوں کا حمایتی بتائے اور ایسے میں اس طرح کا بیان آنا بگڑتے ہوئے لوگ تنتر کی ایک تصویر دکھا رہا ہے کہ جب ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو تو کسان راجہ بن جاتے ہیں جنتہ راجہ بن جاتی ہے اور اس کے بعد رنگ بن جاتی ہے یہ جو لوگ تنتر کی بگڑتی ہوئی تصویر ہے اس کا صاف طور پر ایک نظارہ ہے جو دیکھنے کو ملا اور اس کے بعد جو اگلے ہی دن کسان نے آتمرتہ کر لی وہ یہ دکھاتا ہے کہ کتنا لچر رویہ اپنایا جا رہا ہے آج تک پچھلی اولہ ورشتی کی گردہوری ریپورٹ بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے اور ریپورٹ کمپلیٹ نہیں ہونے سے انہیں معافضہ نہیں ملا ہے معافضہ نہیں ملنے سے اس قسم کے حادثے ہو رہے ہیں انداتاؤں کو کھونے کا ہم کیا ذمہ داری اٹھا پائیں گے ہمارے انداتا کم ہوتے جائیں گے تو پھر کس طریقے سے یہ دیش سیلف ڈیپنڈنٹ ہو پائے گا ان نگانے میں اگری کلچر میں اور کس طریقے سے ہم اگری کلچر سیکٹر میں آگے بڑھیں گے کہاں جا رہا ہے ہمارا دیش یہ سوچا ہوگا اگر ہم بات کریں حال فلالی مہاراشتر میں جو قدم اٹھائے گئے ہیں کسانوں کے لیے کسانوں کو مدد دینے کے لیے وہ بہت ترہنی ہے کیا پردیش میں ایسی فلال کوئی امید نہیں ہے دیکھیں فلال بجٹ میں باتیں تو بڑی بڑی کی گئی ہیں لیکن یہ باتیں ایمپلیمنٹ کیسے ہوتی ہیں کس قسم کے کام کیے جاتے ہیں یہ بھوشہ کے گرب میں ہیں اور دیکھنا یہ ہوگا کہ ان ساری گھٹناوں کے بعد کیا سرکار کو کچھ فرق پڑتا ہے کیا ان کی سمویدان چھلتا جاگتی ہے کیا راجی کے بھوشہ کو وہ دیکھتے ہیں کیا اگری کلچر سیکٹر کے لیے کوئی چنتہ ان کے مند میں ہوتی ہے کیا ایک کے بعد ایک کسانوں کی ہو رہی خودکوشی کے لیے ان کے مند میں کسی قسم کی پیڑا اٹھتی ہے کیا ان کرزوں کو ماف کرنے کے لیے وہ کوئی قدم اٹھاتی ہے کیونکہ موسم کی پیڑا تھی ہے کوئی کسان کی گلتی نہیں تھی اگر اس نے فصل بوئی اور فصل اگی اس کے بعد موسم نے ساتھ نہیں دیا ساری فصل برباد ہو گئی وہ کرزہ چکا نہیں سکا بلکل باروں میں آپ کو یہاں پر روکنا چاہوں گی بیجائپال تومر صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہیں بیجے پی کسان موچہ کے تومر صاحب بہت شرمندگی والا بیان سامنے آیا ٹونک میں اور ٹھیک اس کے ایک دن بعد جو قدم اٹھایا گیا ہے آپ کتنی ذمہ داری لیتے ہیں اس کی دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے مانی ہے سنجیوبالیاں جی منتری جی نے کتہ ہی نہیں کہا کہ آتھ مچہ کر لے جاتو انہوں کا کہنا یہ تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کسان مانتری جی نے نہیں کہا آن ریکارڈ ہے یہ باتیں تومر صاحب آن ریکارڈ ہے مانی ہے مانتری جی سے میری بات ہوئی میں نے فون پر ان سے بات کی میں نے پتہ لگایا انہوں نے کہا میموریل سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم مکونتے سکایت کریں گے اب کئی بار کہا اسے سمجھایا بتایا تو انہوں نے کہا انہوں نے یہ کہا چکر ہے کہ تو مکونتے سے کر دینا تومر صاحب اگر آپ اس وقت زی راجستان نیوز دیکھ پا رہے ہوں تو آپ دیکھئے وہ پوری بات چیت بخائدہ ریکارڈ ہے سنائی دے رہی ہے اس طریقے سے بیانگ دے کر پلٹ نہیں سکتے بالیان صاحب بانگلور میں تھا میں نے ان سے بات کیا انہوں نے کہا میں نے ایسا نہیں کہا آپ نے ان سے بات کی کہ کسانوں سے بات کرنا آپ نے ضروری سمجھا آج آدمتیا کی ہے کسان کیا بی جے پی کو فرق نہیں پڑتا لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنی سرکار ہے جس نے تمام یوزنائے ہوں گی تمام یوزنائے ہوں گی لیکن دھرہتر پر حقیقت کیا ہے کسان تو آج بھی آدمتیا کر رہا ہے نا میں کہہ رہا ہوں یہ کپیل سے لاغو ہوگی اور اس کے پہلے آدمتیا کر سکتا ہے کچھ بھی ہوگا اس کا پورا لام ملے گا آپ سے پہلے بیمی کے نام پر بیما کمپریوں کو یوزنائے مت گنائیے وہ جب ایمپلیمنٹ ہوگا تو ہوگا آج کسان آدمتیا کر رہا ہے آپ کے منتری کہتے ہیں کہ جا آدمتیا کر لے کیا یہ ہے بیر اپی کی سچائی یہ غلط ہے جو آن ریکارڈ باتیں ہیں آپ جھٹلا نہیں سکتے بیان نہیں بدل سکتے آن ریکارڈ ایسی نہیں ہے آن ریکارڈ وہ اس کے بسندر میں کھا گیا تھا یہ کہا منتری سے کہ مکھوں میں بھی شکایت کر دو تو مر صاحب آپ ایک بار ہمارا چینل لگا کر دیکھ سکتے ہیں یہ پوری بات چیت اگر سنائی نہیں پڑ رہی بقائدہ ہم لکھ کر گرافکس کے ذریعے ورڈ وائی ورڈ بتا رہے ہیں کہا کیا گیا تو کسان آدمتیا کو کر رہا ہے تو مر صاحب آج سے نہیں کر رہا آج سے نہیں کر رہا تو پھر آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہوتا رہا ہے ہوتا رہے گا چلیے شکریہ تو مر صاحب لیکن کم سے کم بی جی پی کو اب یہ جواب تو دینا ہی ہوگا کہ کیا یہ اس کی سنجیدگی ہے یہ اس کے منتریوں کی نیتاؤں کی سنجیدگی ہے چلیے شکریہ آپ کا بات چیت کرنے کے لیے اور میرے ساتھ کانگرس بادیاکش اٹنا شرما اس وقت فون لائن پر ہیں عرشنا جی بہت شرمنہ کی یہ بیان آتا ہے کہ اندریہ کرشی راجی منتری کی طرف سے کانگرس کیا سٹنڈ لے گی دیکھ اس سے بڑی بھرگا کے کون بات کیا ہو سکتی ہے کہ یہ کسان کی آتھمتیا پر اس طرح کا بیان آئے ان لوگوں کے معلوم کی ان کے اوپر اس طرح میں جواب دیں اور ذمہ داری کی ان کو بہت بڑا ان کو ریسپانسپلیٹی لیے گی جی اور یہ کارنے کے ساتھ کسانوں نے آتھمتیا گی تک آفتہ کے دوران تب کہا تھا کہ آتھمتیا کا یہ کارن ہے وہ فتر کا خرابہ نہیں ان کی بیان دے کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے نی پر کیا بتانا چاہتے ہیں سمجھ سے پڑے ہیں اور ایسے کسان نیتیشی ہونا کشی کے بیٹی اپنی سمجھنا یہ سب بھی پڑھتے رہتے ہیں دکھاوے کیلئے جو آسکرٹا میں ان کے اوپر کسی پرکار کے ایسے پرشنی پوچھے جاتے ہیں اور اس کے پرشن کی اکاؤنٹیبیلٹی فکس کرنے کا پریاس ہوتا ہے تو یہ اس طرح کے بیان دے لیں جیسے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں کسانوں کے پرشنی کو سجد کرنے کے پرشنی تو یہ بہت درباگے بون بیان ہے تینڈے راجی منتری کا اس کے لئے ان کو معافی مانگنی چاہی اور جو ملتر سے اس کے پریجنوں کو جتا سمجھ جتنی جلدیوں یہ معافضہ بھی دیا جانا چاہیے اور جو ریسپونسیبیل ہے کیونکہ اس شیطر میں جہاں یہ آتھمتیا ہوگی ہے اور امید کرتے ہیں کہ اگر سرکار اور اس کے منتری نہیں ذمہ داری سمجھ رہے ہیں تو وپکش ان کو احساس کر رہا ہے شکریہ آپ کا تو ایک طرف کسانوں کے آتھمتیا کے معاملے بڑھ رہے ہیں سرکار دعوے کر رہی ہے کہ کسانوں کے لئے کئی یوجنائے ہم لے کر آئے ہیں انہیں فائدہ ہوگا لیکن دوسری طرف زمینی حقیقت یہ ہے کہ آج بھی کسان آتھمتیا گر رہا ہے اور اس کی صلاح بقائدہ کنڈری کرشو راجی منتری دیتے دیکھے ہیں